ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس کے بعد عمران خان صاحب نے اچانک کیا حیران کن جوابی قدم اٹھایا ہے پی ٹی آئی کے ایک بڑے رہنما کو اغواہ کرنے کے متعلق کیا بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے عرشت شریف صاحب کی شہادت کے حوالے سے اب سے بیس منٹ پہلے جو ویڈیو جاری کی گئی اس ویڈیو میں کون سے تین کردار نظر آئے یہ ویڈیو آج کے دن میں کینیا کے ایک چینل کے ہاتھ کیسے لگی اور اس ویڈیو میں کیا دو دل دہلا دینے والے انکشافات کیے گئے ہیں ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بروقت ملتی رہیں اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر اور سب سے پہلے آپ کو عرشت شریف صاحب کی شہادت کے متعلق ایک نئی ویڈیو کے حوالے سے آگاہ کرتے ہیں اب کینیا کے ایک اور نیوز چینل نے عرشت شریف صاحب کی شہادت کے متعلق ایک تازہ ترین ویڈیو جاری کی ہے اس ویڈیو میں پہلی مرتبہ تین انتہائی مسٹیریس کریکٹرز کی نشاندہی کی گئی ہے پہلی مرتبہ تین انتہائی پرسرار کرداروں کو اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے اور اسی ریپورٹ میں اب دو بہت تکلیف دے قسم کے اور انتہائی دلخراش حقائق سامنے لائے گئے ہیں اب یہ جو نئی ویڈیو ہے یہ اب سے بیس منٹ پہلے جاری کی گئی ہے پاکستان کا جو سوشل میڈیا ہے یہاں پر بیس منٹ پہلے جاری کی گئی یہ ویڈیو وائرل ہے لیکن پاکستانی مین سٹریم میڈیا نے اس ویڈیو کو ڈاؤن پلے کیا ہے اس ویڈیو کو نہیں چلایا اور اس ویڈیو میں اب جو نئے حقائق سامنے لائے گئے ہیں پاکستانی میڈیا نے ان حقائق کو نشر نہیں کیا لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ویڈیو میں کون سے تین کردار دکھائے گئے ہیں اور اسی ویڈیو میں اب کیا دو نئے اور انتہائی دلخراش انکشافات کیے گئے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ اب یہ جو ریپورٹ جاری کی گئی ہے اس میں اس مقام کی ایک ویڈیو شامل کی گئی ہے جہاں پر ارچہ شریف صاحب کو نشانہ بنایا گیا تھا جہاں پر ارچہ شریف صاحب کی گاڑی کے اوپر گولیاں برسائی گئی تھی اور اس کے علاوہ جو کینیا میں ارچہ شریف صاحب کی ڈیڈ باڈی کا پوسٹ ماتم ہوا تھا اس کی ایک نئی جو ریپورٹ ہے اس کو بھی اسی ویڈیو کا حصہ بنایا گیا ہے اور جو کینیا کے نیوز چینلز ہیں وہ اس وقت اس ریپورٹ کو اپنی ہیڈ لائنز میں چلا رہے ہیں اور اس کے اوپر پرائم ٹائم پروگرامز میں بھی ڈسکشن کی جا رہی ہے اب یہ جو ویڈیو ہے اس میں پہلی مرتبہ ارچہ شریف صاحب کے جو دوست ہیں خرم احمد ان کے متعلق بھی ایک بڑا حساس نویت کا انکشاف کیا گیا کیونکہ خرم احمد کے متعلق آج کے دن میں ڈی جی آئی اس پی آر نے بھی کچھ سوالات اٹھائے انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا تھا کہ یہ پتہ لگانے کی ضرورت ہے کہ یہ خرم احمد کون ہے ارچہ شریف صاحب کا خرم احمد سے رابطہ کیسے ہوا تھا اور جب ارچہ شریف صاحب دبائی سے کینیا گے تھے تو کیا ان کا خرم احمد سے پہلے سے کوئی رشتہ نہ تھا کیا پہلے سے کوئی دوستی تھی یا کسی اور کے ریفرنس سے وہ خرم احمد کے پاس پہنچے تھے لیکن اب جب کینیا کا میڈیا ہے اس نے جو آج کے دن میں ایک ریپورٹ جاری کی ہے اس میں خرم احمد کے متعلق دو بڑے اہم نویت کے انکشافات کیے گئے ہیں اب اس میں ایک ویڈیو تو اس مقام کی ہے یعنی اس شوٹنگ رینج کی ہے جہاں پر ارچہ شریف صاحب اور یہ خرم احمد نامی شخص پہنچے تھے یہ اتوار کا دن تھا اور نیروبی سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً ساٹھ میل دور یہ ایک مقام ہے جس کو ایک شوٹنگ رینج کے طور پر بتایا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ ایک ایسا مقام ہے جو سب کانٹیننٹ کے لوگ جو کینیا میں اس وقت مقیم ہے خاص طور پر جو نیروبی میں مقیم ہے ان میں یہ مقام بہت زیادہ مقبول ہے اب اس شوٹنگ رینج کی ایک تازہ ترین ویڈیو آج کے دن میں جاری کی گئی ہے اور اسی پھر ویڈیو میں خرم احمد کے متعلق بھی ایک انکشاف کیا گیا ہے اور یہ تصدیق کی گئی ہے کہ ارچہ شریف صاحب جو ہیں خرم احمد کی فیملی کے ساتھ اصل میں نیروبی میں مقیم تھے اور اتوار کے دن انہوں نے نیروبی سے ساٹھ کلومیٹر دور اس شوٹنگ رینج کی جانب ٹریول کیا تھا اور اس دوران خرم احمد اور ان کے ایک اور دوست بھی ان کے ہمراہ تھے اب یہ جو دوست تھے ارچہ شریف صاحب کے اور خود ارچہ شریف انہوں نے اسی شوٹنگ رینج میں جس کے ساتھ ایک ریزورٹ بھی موجود ہے یعنی یہ ایک تفریحی مقام بھی ہے اور یہاں پر تفریح کے لیے شوٹنگ پریکٹس بھی کی جاتی ہے تو یہاں پر انہوں نے تقریباً چھ گھنٹے گزارے اس نئی ویڈیو کے مطابق اور یہ جو شوٹنگ رینج ہے یہ کوئی ایسے مقام پر نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت سنسان قسم کا علاقہ ہو اور پھر یہاں پر خرم احمد جو کہ ارچہ شریف صاحب کے دوست تھے جو اس گاڑی میں سوار تھے جس کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا ان کے متعلق ایک انکشاف کیا گیا کیونکہ دو سوال خرم احمد کے متعلق یہ اٹھائے گئے تھے کہ کیا کینیا میں وہ قانونی طور پر مقیم تھے کیا وہ کوئی وزٹ ویزے پر کینیا میں گئے تھے یعنی جس طرح سے ارچہ شریف صاحب وزٹ ویزے کے اوپر کینیا گئے تھے تو خرم احمد کا سٹیٹس کیا تھا کینیا میں تو اب اس ریپورٹ میں بتایا یہ گیا ہے کہ یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ خرم احمد کینیا میں ایک کاروباری شخصیت تھے خرم احمد کوئی وزٹ ویزے پر وہاں موجود نہیں تھے اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکس اتھارٹی ہے اس کے پاس بھی خرم احمد باقاعدہ طور پر ریجسٹر تھے اور جتنے بھی سرکاری محکمے ہیں جن کے پاس کسی بھی کاروباری شخصیت کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے ان کے پاس خرم احمد کا ریکارڈ موجود تھا یعنی سرکاری ڈیٹا میں خرم احمد کا تمام ریکارڈ موجود تھا تو اس سے یہ پہلے ثابت کیا گیا کہ خرم احمد کوئی غیر قانونی طور پر اسی چینل نے ایک اور حیرانکن ویڈیو دکھائی اور اس ویڈیو میں پھر تین بہت مستریس کریکٹرز کی نشاندہی بھی کی گئی تین جو بڑے پرسرار قسم کے کردار ہیں ان کی نشاندہی پہلی مرتبہ اس ویڈیو میں کی گئی اب اس ویڈیو کے ذریعے بتایا یہ گیا کہ پانچ گھنٹے اس شوٹنگ رینج میں یا اس ریزورٹ میں جو عرشہ شریف صاحب نے اپنے دوستوں کے ساتھ سپینڈ کیے اس کے بعد وہ اس شوٹنگ رینج سے نکلے جس وقت وہ اس شوٹنگ رینج سے نکلے اس وقت اندھیرہ ہو چکا تھا لیکن اس کے باوجود یہاں پر رونت تھی یعنی ایسا نہیں تھا کہ سڑکے مکمل طور پر سنسان ہو چکی ہوں یہاں پر ٹرافک بھی روان دواتی اور اس کے بعد پھر ایک اور گاڑی کے متعلق بھی انکشاف ہو گیا یعنی ایک تو لینڈ کروزر عرشہ شریف صاحب کے پاس تھی جس میں وہ سوار تھے اور خورم احمد بھی اسی لینڈ کروزر میں سوار تھے اور ایک گاڑی وہ تھی جو کہ مرسیڈیز بنز تھی جس کے متعلق پہلے کینیا کی پولیس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ مرسیڈیز بنز گاڑی چوری ہوئی تھی اور اس کے اندر کوئی لڑکا بھی بیٹھا ہوا تھا اور اس لڑکے کے والد نے پولیس کو اطلاع دی اور پولیس نے پھر ایک سرچ آپریشن کیا اور پھر ایک مسٹیکن آئیڈنٹیٹی یعنی غلط فہمی کی بنیاد پر ارچہ شریف صاحب کی جو گاڑی ہے وہ نشانہ بن گئی لیکن اب یہ جو ویڈیو چلائی گئی ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ ایک طرف یہ مرسیڈیز بنز گاڑی دوسری جانب ارچہ شریف صاحب کی گاڑی ان دونوں گاڑیوں کا پورا سپیک سمیت پورا کمپیرزن کر کے دکھایا گیا ان کی اگلی سائیڈ دکھائی گئی ان کا جو اقبی حصہ ہے وہ دکھایا گیا ان کی جو سائیڈز ہیں وہ دکھائی گئی ان کے جو کلرز ہیں وہ دکھائے گئے اور پھر یہ ثابت کیا گیا کہ اس مرسیڈیز بنز میں اور ارچہ شریف صاحب کی گاڑی کو جس طریقے سے نشانہ بنایا گیا تو اس گاڑی میں جہاں ارچہ شریف صاحب سوار تھے اس میں اور اس مرسیڈیز بنز میں زمین آسمان کا فرق تھا اور ایک بچہ بھی دیکھ کر یہ بتا سکتا ہے کہ یہ دونوں گاڑیاں آپس میں کس قدر مختلف تھیں لیکن یہاں پر جو اگلی ویڈیو چلائی گئی اس میں پھر تین مسٹیریس کریکٹرز کی نشاندہی بھی کی گئی اور ایک ٹیم بھیجی گئی ارچہ شریف صاحب کی گاڑی کے اس مقام پر جہاں پر ارچہ شریف صاحب کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی تھی اب یہاں پر جو ایک ناکے کا دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایک ناکہ موجود تھا اسی سڑک پر اور پھر یہ دعویٰ کیا گیا کہ ارچہ شریف صاحب کی گاڑی کو آفیسرز نے پلیک ڈاؤن کیا تھا ارچہ شریف صاحب کی گاڑی یہاں پر نہیں رکی اسی وجہ سے پھر ارچہ شریف صاحب کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی لیکن اب جو ایک تازہ ترین ویڈیو اسی مقام سے سامنے آئی ہے جہاں یہ کہا گیا کہ ارچہ شریف صاحب کی گاڑی نہیں رکی تو وہاں کی ویڈیو میں اب یہ دکھایا گیا کہ اس ناکے سے یعنی جو نام نہاد ناکہ تھا اس جگہ سے تو اب بھی درجنوں کے حساب سے گاڑیاں ہر دو تین منٹ میں گزر رہی ہیں کسی قسم کی چیکنگ نہیں ہو رہی اور پھر اسی ویڈیو میں یہ بھی دکھایا گیا کہ گزشتہ روز بھی یہاں پر خفیہ طریقے سے ایک کیمرہ لگایا اس ٹی وی کی ٹیم نے اور یہاں پر کسی گاڑی کی چیکنگ نہیں ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر روٹین میں کبھی بھی کوئی ناکہ نہیں رہا اور کبھی بھی یہاں پر کوئی چیکنگ نہیں ہوتی لیکن اس کے بعد ایک وائرلس کال کے متعلق انکشاف کیا گیا یہ جو وائرلس کال تھی یہ ایک مسٹیریس بڑے انداز میں چلائی گئی جو کہ پولیس کو الڈ کرنے کے لیے چلائی جاتی ہے اور پتایا بتایا یہ گیا کہ جس شوٹنگ رینج پر عرشہ شریف صاحب موجود تھے اس کے قریب ایک پولیس ٹیشن سے ایک وائرلس کال چلائی گئی اور اس وائرلس کال میں یہ کہا گیا کہ گینگ کے کچھ ارکان ایک گاڑی میں سوار ہیں اور اس گاڑی کو ہر صورت میں روکا جانا ہے اب یہ جو چینل ہے جس نے اب ایک نئی اور تازہ ویڈیو جاری کی ہے اس نے اپنے دو ریپورٹرز کو اس جگہ پر بھیجا اور یہ بتایا کہ جس جگہ کے متعلق یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں سے کوئی گاڑی چوری ہوئی تھی اور جس جگہ کے متعلق یہ بتایا جا رہا ہے کہ پولیس کو اس جگہ پر ناکہ لگانے کی حدایت کی گئی تھی نہ تو وہاں پر کوئی ناکہ ہے اور پھر جو وائرلس کال کے متعلق بات کی گئی اس وائرلس کال کا کوئی لاغ موجود نہیں ہے یعنی کوئی لاغ موجود نہیں ہے کہ کوئی وائرلس کال اس قسم کی کی گئی ہو کہ کوئی گاڑی یہاں سے چوری ہوئی ہے لیکن اس کے بعد اسی چینل نے ایک اور ویڈیو جاری کر دی اور اس میں خورم احمد کے متعلق اور ایک اور پاکستانی کردار کے متعلق بھی بڑا انکشاف کیا گیا اور یہ انکشاف اس وقت کیا گیا جب کینیا کی پولیس نے اپنے سٹیٹمنٹ میں ایک یوٹر لیا پہلے تو کینیا کی پولیس نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک مسٹ ٹیکن آئیڈنٹیٹی کا کیس تھا یعنی غلط فہمی کی بنیاد پر عرشہ شریف صاحب کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا لیکن اب انہوں نے اپنا سٹیٹمنٹ تبدیل کیا اور یہ کہا کہ عرشہ شریف صاحب کی گاڑی کے اندر سے پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کی گئی تھی اس کے جواب میں پولیس اہلکاروں نے اس گاڑی پر فائرنگ کی اور ایک پولیس اہلکار کی جو ہتیلی ہے اس کے اوپر گولی بھی لگی لیکن اب ایک اور ویڈیو اسی چینل کی جانب سے جاری کی گئی ہے اور اس چینل نے اس ویڈیو میں دکھایا ہے کہ جس وقت یہ گولی لگنے کی بات کی گئی اس وقت اس علاقے کے تین کلومیٹر کا جو آپ یہ کہہ لیں کہ دائرہ ہے اس تین کلومیٹر کے دائرے میں پولیس کی کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی کیونکہ اگر وہاں پر پولیس کی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی تو اس کو بھی لاغ میں درج کیا جاتا اگر پولیس وہاں پہ گشت کر رہی ہوتی پولیس نے وہاں پہ کوئی عارضی ناکہ لگایا ہوتا تو اس کا ایک لاغ بنتا ہے لیکن اس قسم کا کوئی لاغ موجود نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک گھڑی ہوئی سٹوری تھی لیکن اس کے بعد ایک اور کریکٹر کے متعلق اسی چینل نے ایک اور ویڈیو جاری کی اور یہ جو ویڈیو ہے یہ اصل میں نکار احمد نامی ایک شخص کے متعلق تھی اب جس جگہ پر ارشت شریف صاحب کی گاڑی کو ہٹ کیا گیا جس طرح سے ایک گولی ان کی گاڑی کے اقبی حصے پر ایک شیچے پر ماری گئی جو کہ ان کے سر کے پچھلے حصے میں لگی اور سر کے اگلے حصے سے پار ہو گئی تو اسی پوری صورتحال میں اب نکار احمد کے متعلق ایک انکشاف کیا گیا اور نکار احمد کے متعلق یہ بتایا گیا کہ جس جگہ پر یہ انسیڈنٹ ہوا وہ اس سے تقریباً دس میل کے فاصلے پر رہتے تھے اس کے بعد اسی ویڈیو میں یہ بھی بتایا گیا اور یہ ایک جو کینیا کی پولیس نے دعویٰ کیا تھا کہ جب ہم نے گولی چلا دی اس گاڑی کے اوپر اس کے بعد بھی اس گاڑی کو تقریباً سات میل تک چلایا گیا یعنی گاڑی نہیں روکی گئی اور سات میل تک یہ گاڑی چلتی رہی تو اب جو کینیا کے میڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ اصل میں فائرنگ کے بعد یہ گاڑی جس جگہ موجود ہونی چاہیے تھی اس سے اپوزٹ رستے پر یہ گاڑی تقریباً چودہ کلومیٹر دور تھی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گاڑی پر فائرنگ ہو گی ہو اس کے بعد اس گاڑی کو دوبارہ سے اپوزٹ رستے پر مڑا گیا ہو اور اسی ناکے سے ہوتی ہوئی یہ گاڑی ایک اپوزٹ والی جو سڑک ہے یعنی جو مخالف سمت کی سڑک ہے اس کے اوپر چلی گئی ہو اس لیے پولیس کے اس دعوے کے اوپر بھی ایک سوال اٹھایا گیا ہے لیکن نکار احمد کے متعلق ایک تصدیق جو ہے وہ کینیا کے میڈیا نے کی ہے اور وہ تصدیق یہ کی گئی ہے کہ نکار احمد کے پاس گاڑی جو ہے یعنی خرم احمد وہ لے کر گئے تھے اور انہوں نے نکار احمد کو کال بھی کی تھی اس کال کے متعلق یہ بتایا گیا کہ یہ کال اس لیے کی گئی تھی کہ عرشہ شریف صاحب کو ابتدائی طبیع امداد کسی طریقے سے پہنچائی جائے لیکن یہاں پر ایک اور ویڈیو چلائی گئی ہے جو کہ سب سے حساس ویڈیو ہے اور یہ ویڈیو اب سے بیس منٹ پہلے اسی نیوز چینل کی جانب سے جاری کی گئی ہے اور اس ویڈیو کے ذریعے کینیا کی پولیس کا جو ایک اور جھوٹا دعویٰ ہے اس کو مکمل طور پر مسترد کر دیا گیا ہے کیونکہ کینیا کی پولیس نے اب دعویٰ یہ کیا تھا کہ ایک اہلکار کو گاڑی کے اندر سے گولی ماری گئی اور ایک اہلکار کے ہتیلی کے اوپر یہ گولی لگی لیکن اب کینیا کے اس میڈیا نے یہ ایک کلیم کیا ہے یا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انکشاف کیا ہے کہ اگر اس اہلکار کو گولی لگی ہوتی تو ایک انیشل جو ایک پاکستان کے اندر جیسے ایف آئی آر ہوتی ہے تو ایک انیشل ریپورٹ سبمٹ کی جاتی لیکن جس دن کا یہ واقعہ ہے اس دن کسی بھی اہلکار کو کسی گاڑی کے اندر سے گولی لگنے کے متعلق کوئی ریپورٹ درج نہیں کی گئی کوئی ایف آئی آر اس دن میں درج نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن کوئی گولی نہیں چلی تھی اور یہ جو کہا گیا کہ گاڑی کے اندر سے پولیس اہلکار کو نشانہ بنایا گیا اس کو بھی اب خود کینیا کے ایک نیوز چینل نے مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے اب اسی پوری صورتحال میں جو آخری ایک ویڈیو چلائی گئی اسی چینل کی جانب سے اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ پولیس نے دعویٰ کیا کہ یہ جو گاڑی ہے عرشہ شریف صاحب کی اس پر جب فائرنگ ہو چکی تھی تو اس کے بعد یہ تقریبا سات میل دور ایک گاؤں کے اندر کھڑی کر دی گئی لیکن جو کینیا کا میڈیا ہے اب اس نے ایک ویڈیو چلائی ہے اس نے یہ بتایا ہے کہ یہ گاڑی جہاں سے ملنے کا دعویٰ اس وقت پولیس کر رہی ہے اصل میں یہ گاڑی وہاں سے نہیں ملی تھی جہاں پر اس گاڑی کو ہٹ کیا گیا تھا اس کے اپوزٹ سائیڈ پر چودہ کلومیٹر سے دور یہ گاڑی ملی تھی تو اس سے بھی لگتا یہ ہے کہ گاڑی کو ہٹ کرنے کے بعد کسی اور مقام پر پہنچایا گیا تھا لیکن یہاں پر ایک بہت ہی اہم نویت کی جو ویڈیو ہے وہ بھی کینیا کے میڈیا نے جاری کی ہے لیکن یہ جو ویڈیو ہے یہ اصل میں اس وقت جاری کی گئی جب ڈی جی آئی ایس آئی کی جانب سے ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی گئی اور عمران خان صاحب اور عرشت شریف صاحب کے متعلق تین ایسے دعوے کیے گے جنہیں میڈیا نے زیادہ ڈسکس نہیں کیا یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا نے ڈاؤن پلے کیا ڈی جی آئی ایس آئی کے یہ تین دعوے مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر عرشت شریف صاحب کی جو سب سے حساس ویڈیو سامنے آئی ہے اس کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں اب ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی اس پی آر نے جو انتہائی غیر معمولی پریس کانفرنس کی اس کا پہلا نکتہ یہ تھا کہ عرشت شریف صاحب کی شہادت سے جڑے حقائق تک پہنچنا ضروری ہے کیونکہ اس حوالے سے آرمی چیف پر برائرات الزامات لگائے گے لیکن جو دوسرا نکتہ تھا وہ بڑا حساس نویت کا تھا اور اس میں ڈی جی آئی ایس آئی نے یہ کہا کہ آخر عرشت شریف کو ملک سے باہر جانے پر کس نے مجبور کیا ہماری اطلاع یہ تھی کہ وزرعالہ خیبر پختون خاک کی خاص حدایت پر عرشت شریف صاحب کے لیے پانچ اگس کو ایک تھرٹ لیٹر جاری کیا گیا اور اس تھرٹ لیٹر کی جو معلومات ہیں یہ سیکیورٹی اداروں سے یعنی پاک فوج سے شیر نہیں کی گئی اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو تھرٹ الیٹ ہے یہ مخصوص سوچ کے تحت جاری کیا گیا یعنی الزام یہ لگایا گیا ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے جانب سے کہ یہ منصوبہ بندی کے تحت تھرٹ لیٹر جاری کیا گیا جس کا مقصد یہ تھا کہ تحریک انصاف چاہتی تھی کہ عرشت شریف صاحب جو ہیں وہ بیرون ملک چلے جائیں لیکن اس کے بعد جو آخری نکتہ تھا وہ بڑا حساس بھی تھا بڑا کمپلیکیٹڈ بھی تھا اور اس دعوے میں یہ کہا گیا کہ سلمان اقبال صاحب جو ہیں جو اے آر وائے کے مالک ہیں انہوں نے اصل میں اپنے ایک آفیسر کو یہ کہا تھا کہ عرشت شریف صاحب کو باہر بھی دیا جائے اور سلمان اقبال صاحب کو واپس پاکستان بلا کر ان سے تفتیش کی جانی چاہیے لیکن پھر عمران خان صاحب کے متعلق جو نکتہ چینل نے ڈاؤن پلے کیا وہ بھی بڑا اہم تھا اور اس میں ڈی جی آئی ایس آئی انہوں نے یہ کلیم کیا کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کو عمران خان صاحب نے ایکسٹینشن کی آفر کی تھی انہوں نے کہا کہ یہ آفر میرے سامنے کی گئی تھی لیکن آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے یہ جو آفر ہے اس کو قبول نہیں کیا اور سائفر کے متعلق عمران خان صاحب کو بتا دیا گیا تھا کہ اس کے اندر کسی قسم کی سازش نہیں ملی اور آئی ایس آئی نے عمران خان صاحب کو اس معاملے پر بریف کیا تھا یہ ڈی جی آئی ایس آئی نے دعویٰ کیا لیکن اس کے بعد جو آخری نکتہ تھا اس میں تاثر یہ دیا گیا کہ اس بات کی تحقیقات کی جائیں کہ دبائی میں عرشت شریف صاحب کا جو قیام و توام تھا اس کا بندبست کس نے کیا عرشت شریف صاحب دبائی میں کس کے پاس رہتے تھے اور انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ عرشت شریف صاحب کا جو دبائی کا ویزہ تھا جب وہ ایکسپائر ہوا اس کے بعد وہ کینیاں گئے تھے اور ان کی اطلاع کے مطابق کسی نے بھی عرشت شریف صاحب کو ڈیپورٹ کرنے کے متعلق دبائی کی حکومت سے بات نہیں کی لیکن اب یہ جو پریس کانفرنس ہے جس میں یہ دعویٰ کیے گئے اس پر اب عمران خان صاحب کا ایک ہنگامی رد عمل سامنے آیا ہے یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے ایک تازہ ترین خبر ہے کیونکہ اس رد عمل میں اب پوچھا یہ گیا ہے پاکستان کے اداروں سے ڈی جی آئی ایس پی آر سے کہ عرشت شریف پر پندرہ ایف آئی آرز ہوئی تھی یہ ساری ایف آئی آرز پاکستان میں ہوئی تھی تو یہ ایف آئی آرز عرشت شریف صاحب پر کس نے کروائی تھی اور اس کے علاوہ ایف آئی آر سے یہ بھی واضح ہوتا تھا کہ عرشت شریف صاحب کی جان کو شدید خطرہ تھا ظاہر ہے کہ ان کے اوپر بغاوت جیسے خطرناک مقدمات بھی درج کروائی گئے تھے لیکن اب عرشت شریف صاحب کی اپنی ای میلز اور جو ویٹس ایف پیغامات ہیں ان کے سکرین چھوٹس بھی سامنے آگے ہیں اور ان سکرین چھوٹس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے مبینہ طور پر کہ عرشت شریف صاحب نے جو عالمی ادارے ہیں انسانی حقوق کے اور عالمی ادارے ہیں جو صحافت سے جڑے ہوئے ان کو خطوط لکھے ان کو ای میلز کی ان کو ویٹس ایف پیغامات کیے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بات تو یہ درست ہے کہ عرشت شریف صاحب کی جان کو پاکستان میں خطرہ تھا ورنہ وہ کبھی بھی باہر نہ جاتے لیکن یہاں پر ایک اور بڑی بریکنگ نیوز یہ آئی کہ ایک دعویٰ کیا گیا کہ آزم سواتی کو دوبارہ سے اٹھا لیا گیا ہے یہ ایک دعویٰ کیا گیا ہے تاہم ابھی تک اس کی کوئی تصدیق نہیں کی گئی پھر شیخ رشید کے متعلق ایک افواہ یہ پہلائی گئی کہ وہ لانگ مارچ میں شرکت سے انکار کر چکے ہیں لیکن اب شیخ رشید نے باقاعدہ یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ لاہور سے عمران خان صاحب کے ساتھ مارچ میں شریک ہوں گے اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ